سلام جائے شریح بالا جی مراج بابا کی حسیم گرپا سدائب آپ کے اوپر برستی رہے اور میری مائی جگ جنی مامہوانی امب کے گرپا آپ کے گھر میں انپور ناروک میں واسکر جائمان دیپک میں اگر فول بن رہا ہے تو یہ پانچ کاری اپنے جیون میں اتار لیجئے اگر آپ کے دیپک میں فول بن رہا ہے تو یہ پانچ کاری آپ کو جیون میں ترقی دیں گے اور یہ کاریہ کیا ہیں اپنے جیون میں نتی ہے اگر فول بننے کا سنکیت مالو فول بننا ایک آستہ کا ویشب ہے جب ہم بھگوان کی پوجا یاچنا کرتے ہیں ان کے نام کا سمرن کرتے ہیں تو پربو ہم سے پرسند تو ہوتے ہی ہے لیکن اس پرسندہ کا ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے بابا ہم سے پرسند ہے وہ یہ سب سے بڑا پرمان ہے وہ ایک انڈیگیٹر ہے کیونکہ اگر آپ کے دیپک میں فول بن رہا ہے ہارٹ کی شیپ میں بن رہا ہے اور آپ کی معلوم فول کی شیپ میں بن رہا ہے گلاب کے گیندے کی فول کی شیپ میں بن رہا ہے کئی پتیوں کے اکار میں بن رہا ہے تو یہ کوئی چھوٹا موٹا کاریہ نہیں ہے کیونکہ جب ہم نینتر بگوان کی پوجا کرتے ہیں تو ان کی کرپا تو ہمارے پر ہوتی ہوتی ہے اور وہ کرپا کس روپ میں اگنی جو ہے آپ کو بتائے جب ہم بگوان کی پوجا کرتے ہیں تو دیپ کا سب سے بڑا محتب ہے دیپ دان دیتے ہیں ہم دیپ دان کا مہتب کیوں ہے اتنا بڑا کیونکہ اگنی دیو شاخشی ہیں ہم اپنے اسٹ ارادے کی پوجا کر رہے ہیں اور یہ بات بھی سچی ہے کہ جب ہم اپنے اسٹ ارادے کی پوجا کرتے ہیں ان کی کرپا جو ہے ہمارے ساتھ چلتی ہے ہم کوئی منتر کا جاپ کر رہے ہیں کوئی بھی نام کا جاپ کر رہے ہیں تو ان کی کرپا کی ترنگیں ہمارے شریر پر آنے لگاتی ہیں جب وہ ترنگیں اُس جوتی میں فول روپ میں مالو ہمیں انڈیگیٹر دکھاتی ہیں کہ ہمارے پربو کا ہمارے اوپر کرپا ہے اب ہمیں اپنے جیون میں کچھ ایسی پرمک کاریے کرنے چاہیے ایسے پرمک باتیں دھیان کر لینے چاہیے جس سے ہمارے جیون میں ہمارے اسٹ کی ہمارے ارادے کی کرپا ہمارے اوپر سے کبھی ختم نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو اپنی ماتا کا صدکار مالو اپنی ماتا جو آپ کی ماں ہے سب سے پہلے گرو جب تک آپ اپنے گرو کا سممان نہیں کرو گے تب تک آپ کے ارادے آپ سے خوش نہیں ہونے گے اور دوسری کاریے کیا ہے دوسرا کاریے یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ جو ہے دان ہمیشہ نکالنا چاہیے دان کا بہت بڑا مہتب بتایا گیا ہے ویدو پرانوں میں بھی اس کا علیکھن ہے آپ کو پتا ہوگا کہ دان دینے سے آدمی کا شوریہ بڑھتا ہے جس سے اس کا وقتی تب جو ہے نکھر کے آتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے کی اس ہاتھ دو اور اس ہاتھ کو پتا بھی نہ لگے تیسری بات ہماری پوجہ مال لیجیے وہ یہ پھول بن رہے ہیں تو اپنی پوجہ کو بڑا دیجئے اپنی پوجہ کو بڑا دیجئے یہ سنکیت ہے پربو کی کرپا کی کیونکہ میرے پاس میں نے ویڈیو بنائی ہے دیپک کی باتی میں پھول بننا ہارٹ کی شے میں پھول بننا اس کے طور پر بہت سارے میسیج آتے ہیں کومنٹ بھی آتے ہیں کہ لوگ اپنے اسٹرگرام پر ویڈیو بھی بنا کر بھیجتے ہیں کہ گروہ جی دیکھنا یہ ہماری دیپک کی باتی میں یہ پھول آیا ہے اور یہ اس پکار سے کاریاں ہو رہا ہے ہماری جوت میں اس پکار کا پھول آ رہا ہے تو میں نے ستا ہے کیوں نہ اس کے اوپرے ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے جس سے سب ہی ویڈیو کا کلیان ہو اب اس کے بعد کیا ہے چوتھا کاریاں ہمیں اپنی پوجہ کو بڑھانا چاہیے تیسرا کاریاں اپنی پوجہ کو لگا اتار بڑھا دیجئے اپنے منتر کا جو جاپ کر رہے ہو اس کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے جو پارٹ کر رہے ہو اس کو بھی کبھی نہیں چھوڑنا ہے لگا اتار اس منتر کا پارٹ اور جاپ جو ہے چاہے کوئی کچھ بھی کہتا ہو اگر کئی سو تک میں جا رہے ہو تب بھی آپ اندر سے مانسک جاپ کر سکتے ہو اپنے اندر سے اپنا جاپ جو ہے آپ کو چالو رکھو پن روپ سے اس کے بعد کیا کاریاں کرنا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو بھی جیو جنتو ہے جیو جنتو جیسے کی کتا اس کے بعد جو گائیں اس کے بعد پکشی اس کے بعد مچھلیاں ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے ہاتھوں سے جرور دینا چاہیے بھگوان نے ہمیں سمرت باندھ بنایا ہے تو اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ڈوگیوں کو بھی سکوٹ یا دودھ پلاتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہو تو جس کے کارنے آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی تنتر سے بڑا سے بڑا تنتر بھی جو ہے وہ کاریاں نہیں کرتا ہے اس کے بعد اگر آپ مچھلی کو اگر آپ دانہ گیرتے ہو یا آٹے کی ڈلیاں کھلاتے ہو تو آپ کے پاس جو دھن کے اوپر گرہن نہیں لگتا ہے اس کے بعد پکشیوں پر اگر کاروائی کرتے ہو تو کرج نہیں چڑھتا ہے اگر گہو کو دیتے ہو تو آپ کے گھر میں کوئی نیروگی نہیں رہتا آپ کے پتر روگ راست نہیں ہوتے ہیں آپ کے پتر ہمیشہ سوخت رہتے ہیں اس کے بعد پانچوہ کاریاں ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے کول دیوی دیوتا کا دھیان جو ہے ان کا نتی نیمون کی پوجہ بھی نہیں چھوڑنی ہے یہ سنکیت ہے آپ کی کامیابی کے یہ سنکیت ہے آپ کی کامیابی کے کہ ہاں آپ کی دیپکی باتی میں پھول بن رہا ہے لیکن میں نے ایک ویڈیو یہ بھی بنائی تھی کہ پھول بن رہا ہے اور ویختی پھر بھی کشٹ میں ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر کس چیز کا ہاتھ ہے پیچھے اس کے پیچھے بھی بہت بڑا ایک رہیسے ہے کہ جب ہم بھگوان کی پوجہ یاچنا تفسیہ کرتے ہیں ان کے نام کی سادنہ کرتے ہیں ان کے منتروں کا آوان کرتے ہیں تو بھگوان بھی ہماری کسی نہ کسی روپ میں ہماری پرکشہ لیتے ہیں میں پچھلی بار لائیو تھا تب ایک لیڈی جنہیں اس پکار کا کوشن کہا تھا کہ گروہ جی سوپر تینکس ڈال کر کہ گروہ جی میں اتنے سمیہ سے میں بھگوان کی پوجہ کر رہی ہوں پھر بھی ایک منت سے میرا پوجہ کرنے کا من نہیں کر رہا اب میرا من نہیں کرتا پوجہ کرنے کا پتہ نہیں کیوں ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ جب ہم نگاتار بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں ان کے نام کا یاچنا کرتے ہیں سادنہ کرتے ہیں تو بھگوان ہماری پرکشہ ضرور لیتے ہیں اور وہ کیا پتہ اسی پرکشہ کا فن ہو اسی پکار کا فن ہو تو اسی پکار سے جب ہماری جوتی مر فول بننے لگاتا ہے دیپک پر فول بننے لگاتا ہے تب ہمیں اپنی پوجہ کو بڑھا دینا چاہیے پنرپ کے وشواس سے اپنے اسٹ پر پنرہ آپ کو وشواس ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی پرکشہ لے رہے ہیں اور پرکشہ دے کر اگر آپ آگے بڑھو گے تو آپ کو وہ کرپہ وہ سدھی وہ سادنہ وہ سب کچھ پڑاپت ہوگا جو پرماتما آپ کو سب کچھ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ان کی کرپہ سے ہی سب کچھ ہے اگر آپ ان کی پوجہ بھی کر رہے ہو تب بھی ان کی اچھا ہے تو اسی پکار سے ہماری دیپک کی باتی میں جب پھول بن رہا ہے یہ ہمارے آستہ کا وشح ہے یہ پانچ باتیں کچھ ایسی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے یہ سب بھگوان کے ان میں سے کچھ کاریے بھگوان کے اور کچھ آپ کے فرج کے ہیں تو اسی پکار اگر یہ کاریے اپنے جیون میں اپنا لی جائیں یہ پانچ کاریے اپنے جیون میں اپنا لی جائیں ایسے تو بہت سارے کاریے ایسے ہوں گے جو آپ کو اگر اس پکار کی سنکیت دیتے ہوں گے تو آپ کو وہ سب بھی کاریے کر لینے چاہیے کیونکہ اگر یہ دیپک کی باتی کا جو پھول ہے کئی باری سوٹے گی ایسے ہی بن گیا جس کی لگن لگ جاتی ہے اسٹ سے اس کی ارادھے سے کو پرابط ہوگی اور جنور اس کا جو کیونکہ پرتیکش کو کبھی پرمان نہیں دینا پڑتا اور پرماتمہ کی جو کرپا ہے وہ پرتیکش روپ کی ہے اس کو پرمان کی وشکتہ نہیں ہے تو اسی پکار سے جو یہ ویڈیو دیکھے گا ویکتی وہ جس کا آستہ جوڑی ہوگی اپنے اسٹ ارادیا سے کیونکہ یہ آستہ کا وشہ ہے دیپک میں فول بننا فول کے الگ الگ اکرتی بننا ان کے الگ الگ روپ پڑھونا تو یہ آستہ کا وشہ ہے تو آپ اس بات کو جور سمبھ سکتے ہو اگر آپ کی لگن آپ کے اسٹ کے ساتھ ہے اور آپ کی دیپک میں بار بار فول بن رہا ہے تو بھگوان نے سوم آپ کو چونہ ہے تو یہ کاری ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اپنے جیون میں اتار دیجئے اور آپ سو بھاگیاوان بن جائیے تو بھولیے جیسی طرح جائی شریب موسیقی